نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المقدس جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے آزادی یہ آج کل چل رہا ہے بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اور اس عشرے میں بھی اپنی عبادات سر انجام دے رہے ہیں دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراوی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا ان کا مشغلہ ہے اور مزید وہ حضرات بھی بہت زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں جو دنیا بھر کی گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر اتقاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آئندہ زندگی میں بھی عبادات کی توفیق بخشے آمین نئے ہمارے سننے والے سامین اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اردو زبان میں صاف اور سلیس الفاظ میں اپنا سوال لکھ کر ہمارے اس ای میل ایڈریس پر روانہ فرما دیں انشاءاللہ الازیز اگلی نشیس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا ای میل یہ ہے میں اس کے سپیلنگ کر دیتا ہوں انشاءاللہ الازیز آپ سوال بھیجے گے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قربان احمد صاحب نے انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ زکاة کی ادائیگی سال پورا ہونے سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں رہنمائی فرمائے جی ہاں ہو سکتی ہے مثلا ایک شخص کے پاس جو مال ہے اس مال کی زکاة کا جو سال ختم ہونے پر اس نے زکاة ادا کرنی ہے وہ ہے یکم شابان کو شابان کے یکم آنے سے پہلے پہلے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے کسی ضرورت منت کو ضرورت پڑی اور یہ سمجھتا ہے کہ شخص زکاة کا مستحق ہے تو اس نے زکاة کی نیت سے کچھ رقم اس کو دے دی کوئی اور تقاضی آیا تو اس میں اس نے زکاة کے رقم دے دی تو سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر زکاة ادا کر دی جائے تو یہ زکاة ہو جاتی ہے البتہ یہ ہے کہ آپ کا جب سال مکمل ہوگا اور زکاة ادا کرنے کی ڈیٹ جب آ جائے گی تو اس وقت آپ زکاة کا حساب کریں مثلا اس وقت زکاة کا حساب کیا تو آپ کی زکاة اسی ہزار روپے بندی تھی آپ نے زکاة جو ادا کی ہوئی تھی وہ تھی چالیس ہزار تو باقی چالیس ہزار آپ دے دیں گے یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے زکاة ادا کر دی تھی ایک لاکھ روپے بنتے تھے اسی ہزار روپے تو جو بیس ہزار روپے باقی ماندہ ہیں وہ آپ اگلے سال کی زکاة میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو زکاة کی رقم پہلے دی جائے تو بالکل دی جا سکتی ہے اس میں کوئی رج نہیں ہے ابو شہاب آزمی صاحب متعلم دار العلوم دیو بند آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ایک دکان ہے جسے میں نے کچھ دنوں پہلے پانچ لاکھ روپے سرف کر کے شروع کیا تھا لیکن اب میں زکاة کس طرح نکالوں دیکھئے جب آپ کے پاس اتنی رقم آ چکی تھی جس سے آپ صاحب نصاب بنے تو وہ تاریخ یاد کریں مثلا آپ صاحب نصاب بنے تھے یکم محرم کو اب آپ چلتے آئیں چلتے آئیں ابھی آپ نے ان پیسوں سے کاروبار کیا ہے تو اب زکاة نہ نکالیں اگلے سال یکم محرم یعنی جس تاریخ کو آپ کا نصاب والا سال مکمل ہو رہا ہے اس تاریخ کو آپ حساب لگائیں آپ کے پاس سونا ہے آپ کے پاس چاندی ہے آپ کے پاس نقدی رقم ہے یا یہ جو آپ نے دکان میں مال ڈالا ہے مالے تجارت ہے تو ان سب کو آپ نے یکم محرم کو جمع کر کے اس کے مطابق زکاة نکالنی ہے تو زکاة کا تعلق آپ کی مقرر کردہ تاریخ جس میں آپ صاحب نصاب بنے تھے اس پر آپ لگائیں گے محمد صاحبان صاحب نیپال سے آپ سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اگر محلے کا کوئی شخص اتقاف نہیں بیٹھنا چاہتا تو کیا اس صورت میں کسی کو بطور اجرت اتقاف میں بٹھا سکتے ہیں یا نہیں اتقاف ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا اور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے اس سے عبادت قبول نہیں ہوتی آپ کی مسجد کے اگر کوئی شخص نہیں بیٹھے اور اجرت پر بٹھایا گیا ہے کوئی شخص تو اس سے اتقاف قبول نہیں ہوگا نہ ان کا اتقاف کرنا اور نہ مسجد والوں کا اجرت دینا برحال گناہ کیا ہے ان لوگوں نے تو ان پر توب اور استغفار لازم ہے محمد امین صاحب انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں ہمارے یہاں ایک مسجد ہے مسجد کے ذمہ داران نے متقفین کو اوپر کی منزل پر رکھا ہوا ہے متقفین کا حال یہ ہے کہ ہر نواز کے لیے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں آتے وقت ان کو جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں سے داخل ہونا پڑتا ہے تو کیا ان کا اتقاف صحیح ہے یا نہیں دوسری منزل کی طرف جانے کے لیے اگر سینڈیاں مسجد کے اندر ہی سے ہوں یعنی مسجد کا سین ہے سین سے سینڈیاں فوراں چلی جاتی ہیں مسجد کی چھت پر اگر اس قسم کی سینڈیاں ہوں تو متقف اوپر والی منزل پر بیٹھ سکتا ہے اور سینڈوں کے ذریعے مسجد میں آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے اس سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا لیکن معاملہ اگر برعکس ہے آپ کو پہلے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے مسجد سے باہر جا کر پھر وہاں سے سینڈوں کے ذریعے دوسری منزل پر جانا پڑتا ہے اور محمد امین صاحب کی جو صورتحال ہے وہ بھی یہ دوسری صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ مسجد سے نکل کر سینڈوں پر جانا پڑتا ہے پھر چھت پر چلے جائیں اور پھر چھت سے نیچے آئیں تو جوتوں والی جگہ پر آئیں وہاں سے مسجد میں آنا پڑتا ہے تو اس طرح ان کا اتقاف ٹوٹ چکا ہے ان کو چاہیے کہ یہ قضاء کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں کہ آئندہ اگر ایسی سیڈی میسر ہو تب تو دوسری منزل پر بٹھائے جائے اور نماز کے لیے نماز کے لیے ان کو نیچے لائے جائے اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر ان کو پہلی ہی منزل پر نیچے بیسمنٹ پر بٹھائے جائے شہزاد آصف صاحب دہلی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ دو سال قبل میرا ایک بیٹا انتقال کر گیا جس کا نام عبدالحنان تھا انہا لیلہ وانہا الہی راجعون اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کے لیے مغفرت کا سامان فرمائے ہم دعا گو ہیں الحمدللہ ان قریب دوسری ولادت ہونے والی ہے کیا اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو کیا میں وہی نام جو مرنے والے بیٹے کا تھا وہی رکھ سکتا ہوں یعنی عبدالحنان یا نہیں رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع دیں آج جی بلکل رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی قبہات بھی نہیں ہے نام ظاہری بات ہے دیکھیں ہم جو آج کل نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے تو وہ بھی ایسے ہیں جو دنیا میں اشخاص موجود تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے اب وہی نام دوبارہ آ چکا تو اگر بیٹا پہلا فوت ہو چکا ہے تو اس کا نام آپ دوسری بیٹے کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس کی اجازت ہے شہزاد بشیر صاحب آپ میلسی سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب ارض یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت کا روزہ ایک شمار ہوتا ہے یا دو روزہ تو ایک ہی شمار ہوگا روزے تو دو شمار نہیں ہوں گے البتہ حاملہ عورت جو مشقت اٹھاتی ہے بوجھ اٹھا رہی ہے اور تکالیف کے ساتھ روزہ رکھ رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عجر اتا فرمائیں گے ایک تو روزے کا اور ساتھ ساتھ جو مشقت اٹھائی ہے تو اس مشقت کا بھی اس خاتون کو عجر دیں گے انشاءاللہ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں سنت اتقاف کے علاوہ جو واجب اتقاف ہوتا ہے اس کی کیا ترتیب ہے جواب دے کر مشکور فرمائیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین دیکھئے واجب اتقاف کی ترتیب وہی ہے جو سنت اتقاف کی ہے واجب اتقاف میں بھی مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا سوائے بشری تقاضے کے جس طرح سنت اتقاف میں ہے جس طرح سنت اتقاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے روزہ نہ رکھا تو آپ کا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے بالکل اسی طرح جب آپ واجب اتقاف بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ کو روزہ رکھنے کی ایسی پابندی کرنی ہوگی جس طرح سنت اتقاف میں کی جاتی ہے بس یہ ہے باقی سنت اتقاف یہ آخری اشرا کا ہوتا ہے یعنی اکیس رمضان اور مبارک سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے شوال کا چاند نظر آنے تک لیکن اس کے علاوہ جو واجب اتقاف ہے آپ نے جتنے دن واجب اتقاف اپنے اوپر لازم کیا نظر مانی تھی منت مانی تھی یا ویسے اپنے اوپر لاغو کر لیا تو اتنے ایام کا آپ اتقاف بیٹھیں گے وہ تین دن بھی ہو سکتے ہیں پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو واجب اتقاف میں یہ یہ پابندیاں آپ نے اختیار کرنی ہیں فیضان احمد صاحب امرواتی مہراشتر انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اتقاف کرنے والا مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں پہنچے تو کیا اس کا مسنون اتقاف ہوگا یا نہیں جواب مرحمت فرمائیے جزاک اللہ مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو یا کوئی خاتون اتقاف گاہ میں داخل ہو تو اس کا اتقاف مسنون شمار نہیں ہوگا ہاں اتقاف نفلی شمار ہوگا اور اگر اس طرح کوئی شخص مسجد جا چکا ہے تو بالکل اس کو بیٹھنا چاہیے نفلی اتقاف کے اپنے فضائل ہیں وہاں جو عبادات کرے گا اور خصوصا تاکراتوں میں جو عبادات کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ تاکرات لیلت القدر کی علاقات ہو تو اگرچہ اس کو مسنون اتقاف کا ثواب نہ ملے گا لیکن اتقاف کا ثواب اس کو برحل ملے گا اور عبادات کا ثواب تو ضرور ملے گا اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مغرب کے بعد بھی بلے کوئی شخص اتقاف گاہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو بیٹھ جانا چاہیے اس کو جو ہے وہ تنگ دل ہو کر باہر نکلنا نہیں چاہیے شمس الاسلام صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں مردے کو دفنانے کے بعد قبر کے سر کی طرف صورت بقرہ کی پہلی رکو اور پیروں کی طرف صورت البقرہ کا آخر رکو پڑھنا شریعت میں سنت بعض احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کا تذکرہ موجود ہے اب اللہ علیقاری رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس کو دیکھ لیا جائے محمد اریحان صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں اپنی مسجد چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں اپنے پیر و مرشد کی مسجد میں اتقاف کرنا درست ہے جبکہ اپنی مسجد میں دوسرا کوئی نہ بیٹھے اپنی مسجد کا اتقاف یہ سنت موقدہ علل کی فایہ ہے اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے اس لیے اولاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں بیٹھا جائے اگر اپنی مسجد میں موجود ہوں احباب تو پھر کسی دوسری جگہ اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں اور عموماً ہمارے حضرات اپنے مشایخ اور اپنے بڑوں کی خانکاہوں میں جاتے ہیں وہاں جا کر مساجد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک تو اتقاف آپ کا ہو جاتا ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ وہاں پیر و مرشد اور خانکاہی ماحول ہوتا ہے جہاں عبادت کا ماحول زیادہ ہو وہاں عبادت ذوق اور شوق سے انسان کرتا ہے تو اگر اپنی مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا تو گناہ تو ضرور ملے گا برحال آپ اگر کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو اتقاف کا ثواب آپ کو مل جائے گا محمد کامران صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں کسی کی بہت سارے نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو ان کی لوٹانے کی کیا ترتیب ہوگی فقہانی مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندی کے مسئلہ پانچ سال کی نمازیں تین سال کی نمازیں دو مہینوں کی نمازیں رہتی ہیں اور اس کو ایکزیکٹ تعداد یاد نہیں کہ کس وقت کی تھی اور کون سی تھی بس یہ ہے کہ پانچ سال کی ہیں تین سال کی ہیں ان کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اب فجر کی نماز لے لے یہ کہہ دے کہ میں فجر کی نمازوں میں سے جو نمازیں میرے اوپر رہتی ہیں میں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں پھر پہلی جب پڑھ لی تو اب مثلا اس کے تھی ایک ہزار نماز ایک ہزار میں سے اس نے ایک پڑھ لی ہے تو اب نو سو نینانوے نمازیں رہ گئی اب جب دوبارہ فجر کی نماز کو قضا کرنے لگے گا تو پھر کہہ دے کہ میں پہلی پڑھ لی تھی اس کے بعد جو باقی ماندہ ہیں باقی ماندہ میں سے اب یہ نائٹی نائن والی نو ہزار نو سو نائٹی نو سو ننیانوے والی جو نماز تھی اب وہ پہلی بن جائے گی اس کو جب پڑھ لیا وہ تو ادا ہو گئی اب قضا میں سے پھر پہلی تو اس طرح کر کے اپنی نمازوں کو پورا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے نمازوں کو اپنے ذمہ سے اتارا جائے عبداللہ صاحب مردان سے اب سوال کرتے ہیں کہ عیدگاہ کی تعریف کیا ہے دیکھئے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عیدگاہ کہتے ہیں اور عام طور پر عید کی نماز ہمارے علاقوں میں یہ مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ محلے میں یا علاقے میں کوئی بڑا لان ہو کوئی بڑا پلات ہو کوئی بڑا میدان ہو وہاں پر پڑھی جاتی ہے تو اس کو اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر لوگ عید کی نماز پڑھیں تو وہ شریع عیدگاہ کہلاتی ہے اس کا بھی عزت اور احترام ہوگا اور وہ بھی اسی طرح وقف ہوتے جس طرح مساجد ہوتی ہیں اس کو کسی اور مقصد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا اپنے محلے والے ناراض کر کے اپنی مسجد چھوڑ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے اگر کوئی شخص عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ محلے میں ناراضگی ہے یا محلے کے مسجد میں لڑائی ہے تو ہمارا مشورات اس بارے میں یہ ہے کہ کوشش کی جائے اور مقتدر اور قداور بندوں کو دنمیان میں ڈال کر آپ اس کی لڑائی کو ختم کیا جائے رمضان و مقدس کا عظیم مہینہ ہے تو اس عظیم مہینہ کی برکت سے ہماری لڑائیاں باہمی رنجشیں اور دشمنیاں ختم ہونی چاہیے بارہل اگر آپ وہاں سے چلے گئے دوسری جگہ نماز پڑھ رہے تو نماز تو بارہل آپ کی ہو جائے گی لیکن مسجد کے ثواب سے بارہل محروم رہیں گے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد ہی کو ترجیح دی جائے کاری شمس الاسلام صاحب آپ سوال کرتے ہیں دکان کرایہ پر حاصل کرنے پر مالک کے دکان مالک مالک کے دکان کچھ پیسے ایڈوانس لیتے ہیں جس کو پنجاب والے پگڑی اور پشتو والے پیش کی کہتے ہیں کیا یہ درست ہے فقہان وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے واقعی تفصیلی صورتحال آپ ہمارے ای میل پر جو آپ نے سوال بھیج جائے وہیں پر آپ بھیجیں تو آپ کو بھیجوا دی جائے گی کہ اس کی ناجائز ہونے کی کیا وجوہیں برحل اس سے احتراز کرنا چاہیے محمد شاہد صاحب پشاور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی بھی فصل میں ایڈوانس اشور دینا کیسا ہے جی ہاں دے سکتے ہیں بعد میں اس کا حساب کر لیا جائے محمد مبصر صاحب اگر متقف کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوں اور جو موجود ہیں وہ میلے ہو گئے ہوں تو کیا متقف اپنے کپڑے یا ٹوپی مسجل سے باہر دھو سکتا ہے مسجل سے باہر تو نہیں دھو سکتا اس سے اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا حال وطہ کوئی اگر آدمی میسر ہے تو اس کے ذریعے کپڑے دھلوا لیے جائیں اور قریب میں کوئی مارکیٹ ہو تو کپڑے پہن لیا جائیں اور جو زائد کپڑے ہیں ایک دوڑا دو جوڑے ان کو مارکیٹ بھیج کر کسی کے ذریعے دھلوا لیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی مسجل میں منگوا لیا جائے وہیں پر بالٹی کے اندر کپڑے بھیگو کے رکھ دیں وہیں صاف کر کے کسی کے ذریعے باہر آپ ان کو دھوپ پر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں تو کوئی بھی صورت اختیار کر لیں جو ممکن اور میسر ہو لیکن کپڑے دھونے کے لیے جب آپ مسجل سے نکلیں گے تو پھر آپ کا اتقاف ٹوٹ جائے گا جہاد علی صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں جس پرفیوم میں الکوہل یقینی ہو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے دیکھئے الکوہل جو بنتی ہے وہ مختلف اشیاء سے بنتی ہے اگر الکوہل ان چار اشیاء سے بنی ہو انگور کشمش خجور اور چھوارے ان چار سے بنی ہو تو ایسی الکوہل یہ استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے اگر ایسی الکوہل ہے اور وہ پرفیوم میں لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے اپنے کپڑوں پر چھڑکا ہے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی یہ تو عمومی مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا جہاں تک پرفیوم کا معاملہ ہے تو علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ وہ الکوہل نہیں ہے جو نجس ہے ناپاک ہے اور ان چار چیزوں سے ملک بنا ہے بلکہ یہ الکوہل ان کے علاوہ چیزوں سے بنا ہے دال سے بنا ہو لکڑی سے بنا ہو اسی طرح آلو سے بنا ہو شلجم سے بنا ہو تو یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ ان چار چیزوں سے بنے الکوہل کے علاوہ چیزوں سے بنا ہوتا ہے اس لیے اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے تو آج کل جو مارکیٹ میں ہمارے ہاں پرفیوم پائے جاتے ہیں یہ پرفیوم پاک ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے اور پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قاری مختار احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں سرگودہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص کے پاس چار عدد بھینسیں ہیں جن کا دودھ بیچتا ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ اس شخص پر ان بھینسوں کی زکاة واجب ہے یا نہیں دیکھئے کوئی شخص بھینس خریدے اس نیت سے کہ میں بھینس کو آگے بیچ دوں گا اب بھینسوں پر زکاة ہے اور اگر کوئی شخص بھینس خریدتا ہے نیت یہ ہے کہ بھینس تو اپنے پاس رکھوں گا لیکن اس کا دودھ آگے بیچوں گا تو پھر بھینسوں پر زکاة نہیں ہے ہاں اس کی جو دودھ والی عمدن ہے اس پر زکاة ہے جنانچہ جو تاریخ اس نے زکاة کی مقرر کی ہوئی ہے کہ اس تاریخ کو میں نے زکاة ادا کرنی ہے اس تاریخ تک جتنا اس کے پاس پیسہ موجود ہوگا دودھ کا جو خرچ ہو چکا اس کو تو کاؤنٹ نہیں کریں گے جو موجود ہوگا اس پیسے کو آپ اپنی عمدن میں شامل کر لیں گے اور اس وقت آپ کل کی زکاة نکال لیں گے اگر یہ نساب کو پہنچتی ہے تو نصر اللہ صاحب بانی حال جمع کشمیر سے آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی آدمی قرآن پاک تلاوت کر کے کسی کو عصال سواب کرتا ہے تو جس شخص کو عصال سواب کیا اس کو بھی سواب ملے گا اور جس نے کیا کہ اس کو بھی سواب ملے گا جی ہاں دونوں کو سواب ملے گا عصال سواب کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز عصال کی ہے سواب اس کو بھی سواب ملے گا اور آپ کے نام عمال سے بھی کم نہیں ہوگا محمد عبداللہ صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ خیر وافیت ہے دراصل آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے درست ہے اور پڑھنا چاہیے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبا سفر ہے آپ اپنے پاس ہارڈ کاپی قرآن کریم کی نہیں رکھ سکتے تو یہ سوفٹ کاپی اپنے پاس رکھیے اور اس سے قرآن مجید پڑھئے بالکل جائز ہے اور دوست ہیں اور کیا اس کے لئے وضو ضروری ہے جی وضو کرنا چاہیے قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اس کو چھونے کے لئے وضو ضروری ہے اس لئے وضو کر کے ہی قرآن مجید کو ٹچ کرنا چاہیے چاہے وہ سوفٹ کاپی ہو چاہے وہ ہارٹ کاپی ہو اگر حفظ کرنے کے دوران سجدہ آجائے تو کیا سجدہ کرنا ضروری ہے کیونکہ دوران حفظ وہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے سجدہ کرنا تو برحل ضروری ہے سجدہ تو واجب ہے لیکن اس کے لئے دیکھا جائے اگر بچہ ہے تو بچے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا اگر بالغ ہے اور وہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے اور آیت بار بار پڑھ رہا ہے تو اس پر تو سجدہ واجب ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں اگر ایک ہی محفل میں آیت سجدہ بار بار پڑھی جاتی ہو مثلا کوئی شخص بیٹھا ہے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے یا جس صورت مبارکہ میں آیت سجدہ ہے اس صورت کو دو چار دفعہ پڑھ لیا تو ایک ہی محفل میں ایک ہی آیت سجدہ کو اگر بار بار پڑھتا ہے تو پھر ایک سجدہ سا واجب ہوگا آپ بالغ ہیں اور حفظ کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور بار بار تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے صرف ایک سجدہ واجب ہوگا ہاں اگر آپ نے یہاں آیت سجدہ تلاوت کی اس کے بعد دوسری محفل میں چلے گئے وہاں کی تیسری میں چلے گئے تو جتنی جتنی محفل آپ نے تبدیل کی ہیں اتنی محفل میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا محمد عبداللہ صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں حضرت اگر فجر کی جماعت شروع ہو تو کیا سنت پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو برائے کرم فرض اور سنت کی فضیلت واضح فرمائیے دیکھئے اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ صبح کے فرض پڑھے جا رہے تھے اب یہ دیکھے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں دو رکعت سنت پڑھوں سنت پڑھنے کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت میں شریک ہو جاؤں گا یا کم از کم مجھے دوسری رکعت کا قادہ مل جائے گا تو یہ شخص مسجد میں ہو کر مسجد کی کسی کونے میں کسی دیوار کے پیچھے کسی ستون کے پیچھے اگر نماز اندر ہو رہی ہے تو مسجد کے برامدے میں یا مسجد کے سہن میں یہ اپنی دو رکعت پڑھے اور پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے اور اگر یہ شخص جماعت میں شریک ہونے پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت میں شریک نہیں ہوتا اپنی سنتیں پڑھتا ہوں تو ایک رکعت کیا مجھے آخری قادہ بھی نہیں ملے گا تو یہ شخص اپنی سنتیں چھوڑے اور فوراں آ کر جماعت میں شامل ہو جائے جہاں تک بات آپ نے کہا کہ اس کی فضائل بیان کر دیجئے تو استاذ محترم کی کتاب نماز احل سنت والجماعت اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے اس میں استاذ محترم نے فجر کی دو سنتوں کی بابت دو احادیث نکل فرمائی ہیں ان کو ملحظہ کیا جا سکتا ہے اگر سوال پوچھے ہم سے انڈیا گجرات سے القمہ صاحب نے آپ پوچھتے ہیں کیا ادعیہ ماسورہ کی اکیلے میں مانگے تو جمع کے سیغے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں جی ہاں جمع کے سیغے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ندیم احمد صاحب اسلام آباد سے آپ سوال کرتے ہیں جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو زکاة اور صدقت الفطر کے نساب میں کیا فرق ہے اس میں فرقی ہے کہ زکاة کا نساب جب دیکھا جائے تو چار قسم کا اموال دیکھا جائے گا سونا چاہے جس شیپ میں بھی ہو ڈلی کی صورت میں ہے زیور کی صورت میں ہے برتن کی صورت میں ہے یا سکے کی صورت میں ہے نمبر دو چاندی نمبر تین نقدی مال نمبر چار مال تجارت تو زکاة کے نساب میں ان چار قسم کے اموال کو دیکھا جائے گا اگر کسی کے پاس ان چار قسم کا اموال ہے اور اس کی مالیت یہ بنتی ہے ساڑھے باوند تولہ چاندی کے برابر جو ہمارے پاکستان کے موجودہ ریٹ کے مطابق اسی ہزار نو سو چھہسٹھ روپے ہیں اگر اتنی مالیت بنتی ہے تو یہ صاحب نساب ہے اور جہاں تک نساب ہے صدقت الفطر کا تو صدقت الفطر میں چار چیزیں تو یہ ہو گئیں پانچویں چیز زائد از ضرور السامان کو دیکھا جاتا ہے زائد از ضرور السامان سے مراد گھر کا وہ سامان ہے جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوا آپ کے گھر میں کوئی مشینری پڑی تھی ہے لاکھوں روپے کی لیکن استعمال نہیں ہو رہی گھر کے برتن ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ڈبوں میں پیک پڑے ہوئے ہیں استعمال نہیں ہو رہے تو اگر چار قسم کا مال یہ ہے اور پانچویں قسم زائد از ضرور السامان ہے ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کی مالیت یہ ساڑھے باوند تولہ چاندی کے برابر موجودہ پاکستانی ریٹ میں اسی ہزار نو سو چھہسٹھ روپے کے برابر ہو تو اب اس شخص پر کہہ دیں گے کہ اس پر صدقت الفطر واجب ہے تو دونوں میں زکاة اور صدقت الفطر کے نساب میں یہ فرق ہے دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلوع آفتہ پانچ بچ کا دس منٹ پر ہے تو میں اشراق کی نماز کب پڑھ سکتا ہوں؟ چاش کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب تک رہے گا؟ دیکھئے سورج طلوع ہونے کے دس پندرہ منٹ بعد آپ اشراق پڑھ لیجئے اور اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ چاش پڑھ لیجئے آخری سوال ہم سے پوچھا ہے مقبوضہ کشمیر سے عرفان مسعودی صاحب نے انہوں نے کل بھی ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر امام صاحب یا حافظ صاحب نے نماز پڑھاتے ہوئے لہن جلی کی ہے یعنی ایک ایسی غلطی کی ہے جو بڑی غلطی شمار ہوتی ہے تو کیا اس سے نماز ہوگی؟ میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ عمومی قائدہ تو یہی ہے کہ لہن جلی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے لیکن کون سی غلطی لہن جلی ہے بڑی غلطی ہے اور کون سی لہن خفی ہے چھوٹی غلطی ہے اس کے لیے آپ ہمیں اصل مسئلہ بھیجیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا تو انہوں نے تفصیلی آج اپنی صورتحال بھیجی ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی گھر کے اور افراد بھی تھے ہم بھی تھے تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ امام صاحب نے لِلَّهُ سَمْت پڑھا ہے صورت الاخلاص میں جب ہے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمْتْ اللَّهُ سَمْتْ کی بجائے انہوں نے لِلَّهُ سَمْتْ پڑھایا تو کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان امام صاحب سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ وہ لِلَّهُ سَمْتْ پڑھتے تھے یا کیا پڑھتے تھے آپ کے پورے سوال دیکھنے سے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ صورت الاخلاص جب پڑھی جاتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمْتْ احد پر جو تنوین ہے احدun تو تنوین کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ نِلَّهُ سَمْتْ تو ممکن ہے انہوں نے تنوین کو پڑھتے ہوئے یوں کہا ہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ نِلَّهُ سَمْتْ نون کے نیچے زیر کر کے پڑھا ہو تو ممکن ہے یوں پڑھاؤ تو یہ پڑھنا لہنِ جلی نہیں ہے یہ بلکل صاف اور درست بات ہے آپ ان سے اس بات کی وضاحت پوچھیں اور ممکن ہے ایسا ہی ہوگا تو اس طرح ہے تو اس طرح لہنِ جلی نہیں ہے بلکل قرار درست ہے اور آپ کی نواز بلا شبہ درست ہو چکی ہے تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب کی نشست کے اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعتِ متحرہ کے مسائل کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المقدس کی عظیم و شان گھڑیاں ہیں اور یہ رات آج کی جو رات ہے یہ رات ہماری تاک راتوں میں سے ایک رات ہے ممکن ہے کہ رات لیلت القدر ہو تو اس میں زیادہ زیادہ عبادات کیجئے تلاوتِ قرآن پاک کیجئے ذکر اللہ کیجئے دروش شریف پڑھئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اپنے لئے بھی دعائیں کیجئے اور جہاں اپنے لئے دعا کیجئے وہاں مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد الیاز گھومن صاحب دامت برکاتہم مرکز کے اسادزہ اور ہماری احناف میڈیا سرویسز کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ